ان کی شادی شائستہ خانم سے ہوئی اور ان کے تین بیٹے توقیر ڈار تاثیر ڈار اور تفسیر ڈار وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں نا جاندے کٹھے رہے ہیں تو مجھے یہ کھٹکا تھا کہ میری شادی سی کے ساتھ ہو گی تو لہذا انجام وہی نکلہ ہی شادی ہوئی جی کپوزاد بہن تھی باسم کے گھر کبھی کبھی یہ جایا کرتے تھے کبھی رون والے پھر ہی نہیں سٹاٹ ہو گیا پھر چلتا رہا کتنے سال پھر پھر پیچھے شادی کی ڈیٹ بھی شیخ ہو گئی تھی منس کچھ سیچویشن ہی آتی بان گئی کچھ گھر میں کچھ لڑا ہی جگڑا ہو گیا کیونکہ ابو نہیں تھا وہ میرے پہ کو بہت دوست تھے ان کی تو میرا خیال ہے شروع سے ہی خواہش تھی کہ میں یہ نہیں کروں تو بس موتا ملا انہوں نے جب جائے تو انہوں نے مانگنی کر دی اپنی ماں میں شادی کر دی میری میرے تو ایڈیل ہے پاپا میں نے میں حکی کھیلتا تھا پہلے گورمنٹ کالیج کی طرف سے تو انہوں نے میری حکی خود چھوڑوائی تب بھائی ریٹائر ہو گئے جلدی میں نے پوچھا ان سے پاپا یہ کیا ہوئے میں نے کہا یار آکی ہماری برباد ہو رہی ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم چھوڑ دو سو سو تو پتا ہمیں کیسے ہوتے ہیں بھائر کیف بہت اچھے انسان ہیں اور پاپ سے زیادہ مجھے انہوں نے شفقت دی ہے ہم توفیز لاتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا ہسا ڈانٹے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں ساری جو بھی ہم کچھیزیں کہتے ہیں وہ ہمیں لا کے جاتے ہیں میں آکی پلے رسپلی بنا چاہتا ہوں کیونکہ جو بھی ممبر ہے اس نے ہمیشہ ایک گول میڈل حاصل کیا اور جو آنے مارا کوئی انہوں پر گول میڈل حاصل کرے گا وہ بھی ہماری فیملی سے ہوگا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ میں ہی حاصل کروں ساری نے کہا کہ تم آکی اچھی کیلتے ہیں تو تم ٹرائر کر اس میں اداتھ ہو کریں شاید انہوں نے دال بکر ریکارڈ دیں گے جو بار کو بھی سرپ گوڑے دوڑانے جاتے ہیں تو روز آنا تو یہ ہواں جاتے ہیں سٹیبل گوڑوں کو دیکھنے جاتے ہیں کہ کیا حال ہے ان کا کیسے ہیں کیسا آلمیاں کیسے دوڑیں ہیں کسی کو چاند پر چوڑ لگی ہوتی ہے کسی کو چکا ہوتا ہے پھر ان کو دوائیںیں لے کے جاتے ہیں بہت علاج ان کے ہوتے ہیں گھر سے زیادہ ہے تو ان کا کرچہ دیکھا جائے اور ان کی زیادہ سوپر ویان ہوتی ہے بچوں سے زیادہ بات یہ ہے سر میں کہ پیسہ بھی دوائیں سے ہی آتا ہے اگر وہ جیت جائے تو میں بہتا بین سے بولتی ہوں تو کہتے ہیں مانچ کھاتے تو بھی گھوڑوں کا ہی ہو ان کو گھوڑوں کی افضائش نسل کا بہت شوق ہے ریس کوس گراؤن کلپ کے ساتھ اپنا اسٹبل بنائے رکھا ہے اور آج کل اپنا زیادہ وقت ان گھوڑوں کی دیکھ پال میں گزارتے ہیں یہ گھوڑی ہے جس کا نام ہے پینٹی کارڈر اور جیسا کہ میری بیوی نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے گھوڑوں کا زیادہ شوق ہے گھوڑے بریڈ کرنے کا بہت شوق ہے اور یہ ابھی تک تین ریسیں جیچ چکی ہے اور یہ آگے دوسری گھوڑی ہے اس کا نام ہے بوسرا شایم یہ تین سالہ گھوڑی ہے پچی گھوڑی ہے اب بڑی ریسوں کی اس کو تیار کر رہے ہیں انشنا آگے یہ بھی ریسیں جیچے ہیں یہ گھوڑی بھی میں نے خود بریڈ کی ہوئی ہے یہ پانچھے ریسیں جیچ چکی ہے اور پچھلے ہفتے بھی یہ جیتی ہے کیونکہ یہ بہت پرانے ہیں کیونکہ میرے والد صاحب بھی گھوڑے لکھتے تھے میرے فادرنلا بھی گھوڑے لکھتے تھے اور فادرنلا کے کزن ہیں ان کی بھوک بھی تھی اور گھوڑے بھی تھی تو میں ہوں گھوڑے لے کے آتا تھا میں پڑتا رہتا تھا تو میں نے شوق گیا کہ میں نے کہے یہ بریڈنگ کی جائے تو اس لئے میں نے پھر یہ بریڈنگ شروع کی تھوڑے چھوٹے پانچے گھوڑی ہیں میرے پاس اب دو تین سائر ہیں تو یہ اچھا کام چلتا ہے یہ بڑی اچھی آپری ہے مجھے اس میں نکسان کوئے دیں یہ مجھے ان ریٹرن بہت دیتے ہی ہم پاسے یہ گھوڑی اب تک چھے لاکھ جیت چکی ہے وہ جو پڑی گھوڑی پہن پہنٹی کارنلا رہا ہے یہ تین دس نے جیت چکی ہے چار دفعہ باغی ہے اور یہ دائی تین لاکھ رپیا ابھی تک یہ سٹیک مانی میں جیت چکی ہے انکم بھی آ جاتی ہے دل بھی لگا ہوا ہے ابھی چلے ہم ہم وہاں باہر چلتے ہیں جہاں باقی گھوڑے جہاں اس وقت وہ رول کر رہے ہیں کھانے کے پہلے ان کو رول کر آیا جاتا ہے جاکہ جو کھائیں وہ حضم ہو جائے مالک کا بڑا پفادار جان رہا ہے میرے ساب سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ گھوڑا جو آ رہا ہے میرا سب سے کھیمتی گھوڑا ہے اس کا نام ہے ٹیپو سلطان ابھی دو سالہ بچہ ہے یہ اکتوبر میں باگے گا اس کا جو باپ ہے اس کا باپ انگلند میں ہے سیڈلز ویل سیڈلز ویل کی جو کورنگ پی ہے اس وقت وہ ڈیڑھ لاکھ پاؤونڈ ہے میں رہا کہ پورے دو کروڑے پیار صرف کورنگ پی ہے اس کی اور اس کی ماں جو ہے فینم وہ بھی انگلیش انپورٹن میر تھی اور اس نے کو یہ دس ریس نے جیتی ہے یہاں پاکستان میں اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا one of the best houses next year چلوں یہ میری پوتی نے اس کا نام رکھا ہے بابا جانی یہ گھوڑا آ رہا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ میں نے مونہ ڈیپو سے باونہ ہزار روپے اس کا نام ہے ملینیم کاؤنٹ وہ ابود آبی والے جب آئے پچھلے سال تو انہوں نے چار لاکھ وینر کو دیا تو یہی گھوڑا تھا جس نے جیتا اس نے دربی وینر اس ریس میں بھاگ رہے تھے اس سال کے وینر سب کو مارا اور ریکارڈ ٹائم کیا اس نے اور یہ آج تک 20 لاکھ سترہ ہزار ریس میں یہ جیت چکا ہے موضہ مجھے جسنا ہونک میں آٹھ رسیم میں آ رہا ہوں جس میں جو گھوڑے یہ بڑا سسٹمیک ریسیم ہوتی ہے بدھ کو یہاں پر ہندی کا پڑی دیگلتے ہیں چون میں سات آپ ڈیفرنٹ ریسے دیگلیں ڈیفرنٹ گھوڑے باغ جاتے ہیں ہندی کا بات بھی ہے کہ پڑی صرف ویٹ انڈیفرن رہنز دیگلے بات ڈیفرنٹ سٹیم تو ہمارے پہر ایک ایک ہر سکتا ہے انڈیفرن ریسے تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی ریسے کیسے کیسے بھاگئے ہیں یہ گھوڑے ان کے ٹائمنگ نکالتے ہیں پھر آکے ان پہ لوگ شرطیں لگاتے ہیں یہ گھوڑا جیتے گا یہ گھوڑا جیتے گا وہ ہاکی کے کمنٹیٹر کے ساتھ ساتھ رائٹر بھی ہے وہ ہاکی کے کوچ اور مینجر بھی رہ چھوڑے ہیں بھارت کے سنٹر فارڈ تلن بار بار آگے نکل رہے ہیں گین لکھلی رکی اور گول پاکستان کی طرف سے پاکستان کے رائٹ بیک تاکی ڈار نے تیسرے پینلٹی کارنر پر گول کر دیا تو مریر نے سنانا وہ اس کا مکیش کا گانا بھولنے والے یادنا بہت چا کھا کے ساتھ تھوڑا سا کوئی بات نہیں آپ اس میں پہچئے ہیں ہم نے سنا ہے اس نگری میں ہم نے سنا ہے اس نگری میں دل والے بھی رہتے ہیں دل کی بات زبان پر لا کر دل کی بات زبان پر لا کر اب تک ہم دکھ دیتے ہیں وہ بہت میرے